بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں آپ ہفتے کے روز دن کے آغاز پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور رات کو تقریباً بارہ بجے کے بعد آدھی رات کو عثمان ڈار صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے اپنا ایک پرابلم جس سے وہ ان کی فیملی سب گزر رہے ہیں اس کی معلومات شیئر کی اس تمام صورتحال پر بات کریں گے لیکن پہلے عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے میری اس سلسلے میں بعض دوستوں سے بات بھی ہو رہی ہے کچھ معلومات بھی ہیں جو میں ان میں سے کچھ سامنے لا سکتا ہوں کچھ سامنے نہیں لا سکتا تو یہ صورتحال ہے لیکن عمران ریاض خان کے لیے آواز آپ کو اٹھانی چاہیے دوسرا الگ نیوز کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میری درخواست پر بہت شکریہ عثمان ڈار کا معاملہ کیا ہے پاکستان داری کے انصاف کے نوجوان نحنما عثمان ڈار یہ بھی روپوش ہیں بہت سے لوگوں کی طرح یہ مجبور ہیں کہ سامنے نہیں آ سکتے عثمان ڈار نے رات میں ایک ٹویٹ کیا اور اس پر لکھا ایمرجنسی ایس او ایس اور ایمرجنسی ایس او ایس لکھنے کے بعد عثمان ڈار صاحب نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اس میں کہتے ہیں سیالکوٹ میں میرا گھر فیکٹری کاروبار مکمل سیل کر دیا گیا ہے جناہ ہاؤس سمیت ہر قسم کی پراپرٹی کو سیل کر کے میری بڑھی والدہ اہل خانہ اور بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا ہے میرے گھر کی پردادار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے میری بیوہ ماں اہلیہ اور بہنوں کو زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کم از کم ڈھائی ہزار افراد فیکٹریوں میں کاروبار کرتے ہیں جن پراپرٹیز کو سیل کیا گیا ہے وہ میرے اکھیلے کی ملکیت نہیں ظالم ظلم اور بربریت کی سطح تک گر چکا ہے کہ جو ناقابل بیان ہے عثمان ڈھار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاستی مشینری پوری قوت سے میرے خاندان پر ٹوٹ پڑی ہے ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادر چار دیواری کھینچنے والے اللہ کے انصاف سے ڈریں آزاد ملک میں ہم سے جینے کا رہنے کا حق چھین دیا گیا ہے جالی مقدمات بنا کر انتقامی کارروائی کے لیے اپنی ہی سرزمین پر ہمیں اشتہاری بنا دیا گیا ہے اس کے بعد دونوں نے کہا محب وطن پاکستانیوں سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے میں اللہ کے حضور اپنی والدہ کی مسلسل تزہیق کرنے والوں کا انصاف مانگتا ہوں عالی عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں اس بربریت کا فوری اور بلا تاخیر نوٹس لیا جائے میں ہر سطح پر قانون کا سامنا کرنے اور عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اس سے آگے وہ ایک سوال کر رہے ہیں لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا قانون اور اداروں کا احترام کرتا ہوں لیکن قانون عمل درامت کروائے گا موزز ججز کے حالیہ فیصلے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا ہے یہ عثمان ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا بہت سے صاحبیوں نے عثمان ڈار صاحب کی اس بات پر کہا کہ یہ تو بہت برا ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے عثمان ڈار ایک ہمبل انسان ہے ڈاؤن ٹوئرد انسان ہے عثمان ڈار ایک سیاسی کارکن ہے عثمان ڈار جو ہیں وہ ایک اچھے انسان ہے کہ یہ بغد ثبوت کے بات ہو رہی ہے عثمان ڈار جو بات کرنے اس بات کا ثبوت کہاں ہے میں نے رات میں رات دیر رات رابطہ کیا کچھ دوستوں سے اور ان سے اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کی اور اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ واتس اپ کے کچھ سکرین شوٹس ہیں اور واتس اپ کے سکرین شوٹس کے مطابق مجھے تین بچ کر نو منٹ پر یہ بتایا گیا رات تین بچ کر نو منٹ پر بلکہ صبح تین بچ کر نو منٹ پر یہ بتایا گیا کہ ساری زلعی انتظامیہ کے بندے ادھر ہیں اور یہ جو جائداد ہے یہ صرف عثمان ڈار کی نہیں ہے بہن بھائیوں کی مشتر کا جائداد ہے اب ہوا کیا اس معاملے میں عثمان ڈار کے گھر کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں دروازے کا سیل کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ اٹیچمنٹ آف پروپرٹی اور یہ آپ دیکھئے کہ اس میں عدالت کی مہر اور یہ اس کے ساتھ ایک اور نوٹس دروازے پر چسپاں کیا جا رہا ہے جج صاحبہ ہیں پچسیہ بانو صاحبہ تو ان کی عدالت سیول جج صاحبہ کی عدالت سے یہ نوٹس آیا ہے اور اس نوٹس پر لکھا ہوا ہے با حکم با عدالت میسیس پچسیہ بانو جج صاحبہ فرس کلاس میجسٹریٹ سیکشن تیس سیال کورٹ مقدمہ نمبر تیز بٹا سر سٹ مورخہ تین دو دوہزار تیس کے حکم کے مطابق یہ جائداد ارازی قرق کی جاتی ہے تو مقدمہ اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ پرانا ہے انتظامیہ کے تمام لوگ یہاں پہنچے ہوئے تھے تو مقدمہ چل رہا تھا لیکن اب اس وقت یہ جو کارروائی ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کا کچھ حصہ مکمل کیا تھا نگرا حکومت کے آنے پر اس کا کچھ حصہ مکمل ہوا ہے یعنی وہ جو جاتے ہوئے شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ اتا تارڑ اور دیگر لوگ کیا رہے تھے ہم نے ایک انتقامی کارروائی نہیں کی حالانکہ یہ بھول گئے کہ صحافی ہوں سیاستدان ہوں یا دیگر لوگ کس قدر انتقامی کارروائیاں ان کی جانب سے کی گئی ہیں تو اب یہ نئی نگرا حکومت میں کاکڑ صاحب کے سر ڈالا گیا ہے تو یہ رات کو اس طرح سے جو کارروائی کی گئی ہے اور اچانک جو اس کی ٹائمنگ ہے اس کی وجہ سے اسے بہت دا مشکوک کارروائی کے طور پر انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان دہریک انصاف کے مختلف لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کے کاروبار سیل کیے گئے ہیں ان کے گھر توڑے گئے ہیں گرائے گئے ہیں ان کے گھروں پر اگر چھاپے کیلئے بھی پولیس آئی ہے تو پولیس نے آ کر ان کے گھروں کو بری طرح سے پربریت کا نشانہ بنایا ہے سامان توڑا پھوڑا فیملی والوں کو حراسہ کیا ملازمین کو مارا پیٹا اٹھا کر دے گئے یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس لئے تمام کارروائیہ جو ہیں وہ بھویں اچھکانے کا موقع دیتی ہیں یہ آئی براو رائز کا موقع دیتی ہیں اور اس کیس میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے رات تین بجے ظلائی انتظامیہ پہنچی ہوئی ہے کارروائی کب کی جاتی ہے کارروائی کی جاتی ہے جمعہ کی اختتام پر ہفتے کا دن چھٹی کا دن اتوار کا دن چھٹی کا دن اگر پیر کو کہیں سے کوئی ریلیف مل بھی سکے تو دو دن تو خوار کرو فیملی کو باہر نکالو فیملی کو باہر نکل کے خواتین کو باہر نکال کے تنگ کرو یہ بقاعدہ طور پر ٹائمنگ دیکھ کر کیا جانے والا کام ہے اور ایسے کام جو ہے وہ مزید تنگ کرنے کیلئے کیا تھے میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان سے باہر تھے پاکستان دریقے انصاف کی حکومت کے دنوں میں کارروائیاں ہو رہی تھیں تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ وہ کارروائیاں اور یہ کارروائیاں دیکھئے مقافات عمل ہے آپ نے بھی کیا تھا آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ تمام کارروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں کرپشن کے معاملات پر یہاں جو کارروائیاں ہیں ان میں سے اکثر کے معاملے میں یہ بھی نہیں بتا کہ یہ کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں لیکن ہو رہی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں تو پاکستان دریقے انصاف کے لوگ ٹکٹ ہولڈن ہو یا پرانے پاکستان دریقے انصاف کے رہنما ہو سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کچھ لوگ چھوڑ گئے کچھ لوگوں کے اور تعداد اب کم ہوتی جاری ہے چھوڑ کر جانے کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایسے لوگ بڑی تعداد میں ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا لرننگ کا موقع ہے کہ جو اب بھی ڈٹی ہوئے کھڑے ہیں جیسے فرداز شمیم نقوی صاحب کراچی میں یہاں علی زیدی صاحب یہاں گولی مارنا یہاں وہ چھوڑ گئے عمران اسوائل گورنر بنائے گئے وہ چھوڑ گئے محمود مولوی ابھی جتوایا گیا ایک ایسی جگہ عمران خان کے نام پر جیتے جہاں تمام جماعتیں مل کر الیکشن لڑی تھی اور جیت گئے لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑ گئے اور بعض تو چھوڑنے کے بعد گھر ویڑ گئے بعض چھوڑ چھاڑ کے استحکام پارٹی کا حصہ بن گئے تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے ان حالات میں جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے جیسے فرداد شبین مقوی ہیں عثمان ڈار ہیں دیگر لوگ ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی کول ٹیم بناتے ہیں اور اسی ٹیم پر عمران خان صاحب کو آگے جا کر بھروسہ کرنا چاہیے سیاست میں یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں اب بھی ہو رہی ہیں آگے بھی ہوں گی ہمارا کام ریپورٹ کرنا ہے کبھی کبھی یہ کام بھی جو ہے وہ اتنا سا نہیں رہتا لیکن برحال اس معاملی پر جو بنی چیزیں جمع کی ان میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد بھی یہیں رہنے کا ارادہ رکھتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں